اگلی چیز رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لئے گیمز کا مہینہ ہے جتنا کیرم رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں جتنا بیڈمنٹن رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں سال بھر میں شاید نہیں کھیلتے ہوں گے بہت سے لوگ رات میں ایریاز میں لائٹ لگاتے ہیں لائٹیں لگی بھی ہوتی ہیں اور لائٹوں کو لگا کر خاص کیرم گیمز رات کا وقت جو ہر رات کئی لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا حدیث میں نے پہلے سنایا تھا اللہ تعالیٰ کے لئے ہر رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں اللہ آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے لوگوں یہاں کیرم کھیل رہے ہیں ارے بھائی جہنم کی آنکھ سے آزادی پاؤ اللہ کی عبادت کرو تراویج نہیں پڑتے ہیں کیرم میں جا رہا ہے وقت بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور تراویج اگر پڑھنے کے بعد بھی کرے ہیں تو طاقت ہوتی ہے نا بھائی کھیلنے کھنے کا مہینہ ہے یہ گیمز کومپیٹیشن کا مہینہ ہے بنا ہوا ہے حقیقت میں کئی علاقوں میں گیمز کا مہینہ رمضان ہے ابھی کیا بنا کر رکھا ہے کہاں سے تقویٰ سکھیں گے کھانے پینے کا مہینہ ہے کوکنگ کومپیٹیشن کا مہینہ ہے شاپنگ کا مہینہ ہے بزنس کا مہینہ ہے تو کہاں سے تقویٰ سکھنے کا مہینہ بنے گا یہی چیزوں میں جانے والی ہیں طاقت انسان کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثی بخاری میں ہے نیمتانی منگبونن کتیر من الناس جو دو نعمتیں ہیں دو نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگ زائے کر دیتے ہیں ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فارغ وقت یہ جو صحت ہوتا ہے یہ صحت اتندرستی ہے یہ زائے مت کرو آج صحت مند ہو اس لئے کھیل رو نا بھئی زائے مت کرو اسے اور فراغ فارغ وقت بھئی یہ وقت ہے یہ امانت ہے یہ حادثے جائے گا دیکھیں یہاں پر کیا ہے اگتنم جو حدیث ہم نے سنے نا کہ گنیمت سمجھو اسے ہم کیسے کہیں گے اگتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں وہ پانچ تھوڑی سی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اچھی گزار لو صحت ہے صحیح طرح سے استعمال کر لو مثال کے طور پر کوئی اگر رگستان سے گزر رہا ہے اور رگستان سے گزرنے میں اس کے پاس بس تھوڑا ایک بوٹل بھر کے پانی ہے تو کیا کرے گا اور ایک گنیمت سمجھو اس پانی کو سنبھال سنبھال کے استعمال کرے گا کیونکہ ایک بار وہ گیا تو گیا تو ہم سب کے لئے کیا بہتر ہے کہ ہم اس وقت کو یہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے رمضان میں اس کو زائے نہ ہونے دیں اس کو گنیمت سمجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا الحمدللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے